سینریو یہ بتا رہے ہیں جی ایک ہفتہ کے اندر دلی میں لاشیں آپ کو سڑکوں پر ملیں گے سڑک کے اوپر سنسکار ہوں گے اب دیکھ لینا ان کے باس کچھ بھی تو نہیں ہے ان کے باس ایمبولنس نہیں ہے ان کے باس ہرسمن نہیں ہے ان کے باس ولنٹلس نہیں ہے فیلیر ہے ہم سنگم بیار سے آیا ہی ہمارا ساڑھا مہارولنی میں رہتا ہے انہوں نے فون کرا کہ ہماری طفل خراب ہو گیا تو ہم اس کو مدن مہنو سوی پیسے اوپیسے اوپیسے لے گے تو انہوں نے تھوڑی دیر گھنٹہ بر رکھا ہے انہوں نے تو اکسیجن سلنڈر انہوں نے دیا میری آئی ڈی جمع کرینوں نے پھر انہوں نے بولا کہ سپتہ جنگ لے جاؤ ہم سپتہ جنگ ہے پھر انہوں نے بولا کہ اکسیجن نہیں ہے پھر وہاں سے انہوں نے بولا کہ ایک سو آٹھ نمبر کمرا تمہارا جو ہے نا وہاں پہ بک کروا دیا ہم نے راجیو گاندی ہسپیٹل میں تمہاں چلے جاؤ اگر وہاں راجیو گاندی ہسپیٹل آئے تو انہوں نے بات نہیں کرے کہے کوئی بیٹ نہیں ہے ہم بولے ایسے کرو ہمارے جو گاڑی ہم پرائیوٹ کر کے آیا ہے اس کو ہمیں گیا سلنڈر دے دو اوکسیجن اس کا سلنڈر ختم ہو گیا دو گھنٹے تک ہم تڑپتے رہا وہ سلنڈر کے بعد لیا سلنڈر نہیں ملا جب ڈیتھ ہو گیا اس کا پھر وہ سپیٹل میں تب بھی ایک گھنٹے تک جو ہے کوئی دیکھنے نہیں آیا پھر اس کے بعد ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد بہت ہم چلانے لگے رونے لگے ہم بولے کہ ہم جھگڑا کریں گے تو جا کے وہ اسی جی مسین لے کے آئی چک کرنے کے لیے پھر کریں یہ ڈیتھ ہو گیا جس بات کے یہ بوٹ لیتا ہے جس بات کے لیتا ہے یہ بوٹ دنیا کو مارنے کے لیے بوٹ لے رہا ہے سارے دیش برباد کر دیا سب کے گھر میں چیتائیں جلا دی اس نے اوکسیجن کیوں نہیں پوچا رہا کیوں نہیں پیڈ مل رہے کیوں دیش کو برباد کر رہا ہے جوان بھائی میرا چھنڈ لیا اس نے چھنڈ لیا اس نے کہے چھپے جوان بھائی تھا میرا بیڈ نہیں ملا اس کو پھولے دلی میں گھوم لیا اس کو لے 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 کے اس کا بیڈ نہیں ملا کون جی میں وار ہے اس کا مادی کی دلی سے کون جی میں وار ہے کون سوال کرے گا کون پوچھا گا ان سے جن کے جن کے بیٹھ ریا ہمیں پتہ ہمارا پر آج گیا بیٹھ ریا ہمیں پتہ ہمارا آپ ریلیوں میں بڑے بیٹھے ریلیا کر رہے ہیں بنگال جیتنے اس نے ڈیش مر رہا ہے ڈیش کو آگ لگا کے وہ جیتا حاصل کرے گا کیا اے کس کی جیتا ہوں پر جیتا حاصل کر رہے گا ہم سب کی جیتا ہوں پر ایراز نیتی کر رہے گا ہماری جیتا ہوں پر توم شا دیکھ رہا ہے وہ جو جور آیا ہے آٹھ دس دن میں پہلے دس آئی بیس آئی تیس آئی کرتے کرتے بڑھتے 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 آج ہم سو کو ٹچ کر رہے ہیں نائنٹی فورد ابھی تک ہو جکی تھی پانچھے پرچیاں اور گئی ہیں اور ابھی پھوٹی بڑیز آج گر تیک بادر آسپرین اور پڑی ہیں جو آنی ہے ہمارا باست جگہ نہیں تھی ہم نے منع کر دی اور کم سے کون ٹونٹی بڑیز ہم نے یہاں سے ڈیوٹ کر دی کو گاجیبور کو کہیں پہ اور سیون مسلم کی تھی وہ ہم نے کبرستان پہ دی یمنا پار میں ہی ہم دو سو کی آکڑ کو پار کر رہے ہیں کل ملا کے اس سمیں بڑا بھیانک سمیں ہے کیونکہ اب لوگوں کے پاس ہوسپیٹل جاتے ہیں تو اوکسیجن نہیں ہے اوکسیجن ہے تو وینٹی لیٹر نہیں ہے بیڈ نہیں ہے پلازما نہیں ہے جو انجیکشن وہ بلیک میں بک رہا ہے جو ٹیبلیٹس میں بلیک میں بک رہی ہیں ایمبولنس بلیک میں چل رہی ہے یہ ایک ڈیڈ بوڈی لے کے آئے یہ گاڑی انہم دیویار سے چلی راجیب گاندی ہوسپیٹل ہو کے آئے ہیں ڈیڈ بوڈی لے کے آئی ہے یہ بہنجی بیٹھے ہیں کہ آئے ہیں پچیس ہیار پہ مانگ رہے ہیں پچیس ہیار پہ ایک ایمبولنس یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ چھپایا جا رہا ہے اس کو چھپانے کا طریقہ بہت اچھا ہے اس کو چھپانے کا جو طریقہ ہے وہ فنڈہ بہت عجیب ہے یہ کووڈ کی ڈیٹھ اس ہی کو مانتے ہیں جو ہوسپیٹل سے کووڈ لکھ کے آئے ہیں پچی پہ لکھا جاوے کووڈ کووڈ جو گھروں میں مر رہے ہیں جو کورنٹائن ہے گھر کے اندر ان کو کیا کووڈ کا نہیں مانیں گے آپ کوئی ایکسیڈنٹ مانیں گے اس کو آپ کو سوسیڈ مانیں گے آپ اس کو اس کو یہ نہیں مانتے ہیں جیسے آج 93 بارڈ ابھی تک آئی ہے اس میں سے ہو سکتا ہے کہ کووڈ کا پچاس پنتالیس کے پاس ہو لیکن جو گھروں سے لاشیں اٹھا اٹھا کے لارے ہیں اس کو نہیں گنتے ہیں یہ میں سمجھ لیں میری بات کو جتنا دلی والے یہ دے میں اس سے ڈبل زیادہ سمجھ لیں بس اس کا ایویڈینس دے سکتا ہوں آپ کو مجھے 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 موسیقی 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 موسیقی